بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے بزبان ساجل گندل آج دس نومبر ہے سال دو ہزار بیس آئی سندھ انکوائری رپورٹ آ چکی ہے جنرل باجوہ نے مریم اور بلاول کی کس طرح بینڈ بجا کے رکھ دی ہے اور سندھ پولیس کے عالی عوض دران سے لے کر اب مافیا کے خلاف کس طرح ڈنڈا چلنے جا رہا ہے اس کی تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے واقعہ آپ کے علم کے اندر ہے مدارے قائد پر مریم اور کیپٹن ریٹائر صفدر اور ان کے گلو بٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ مدار کی بے حرمتی کرتے ہیں کیپٹن ریٹائر صفدر ہمیشہ شریف مافیا کا جس طرح خادم اور نوکر کا کردار ادا کرتا ہے اور پندرہ ہزار ریال مہانہ تنخواہ کا جس طرح حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حساس حصے کے اندر داخل ہوتا ہے جہاں پر اجازت نہیں ہوتی اور وہاں متنازعہ نعرے بازی کا آغاز کر دیتا ہے چونکہ ان دنوں کے اندر اس سے دو دن قبل میاں نواز شریف گجرانوالا کے جلسے کے اندر ایک تقریر کرتے ہیں اور جس کے اندر وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آرمی سٹاف ہیں ملکی آرمی کے ان کے خلاف ایک محول سازی کی کوشش کرتے ہیں اور ملکی اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں اس پورے محول کے اندر ان کا وہاں پر نعرے بازی کرنا یقینی طور پر عوامی اشتعال کا موجب تھا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر مزار کی بھی حرمتی کی گیا اور ان کے خلاف سندھ حکومت نے کوئی کاروائی نہیں کی تو ان کا اشتعال ایک فطری عمل تھا ایک عوامی پریشر تھا جس کی بنا پر ان کو سندھ حکومت کو عمل درامت کرنا تھا ایف آئی آر لانچ کرنی چاہیے تھے اور اس کے بعد ان کیپٹن ریٹائر صفدر اور ان کی حواریوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی اصول یہ تھا مگر یہ اس طرح کے بدبست سیاسی ہاتھی ہیں جن کے لیے مزار قائد اور بابا قوم کی کوئی اہمیت رہی بلکہ یہ چور ڈاکو لٹے رے مل بیٹھ کر اس ملک کو نوچ چکے ہیں نوچنے کی کوشش کے اندر ہیں اور جب ان کو رکا جاتا ہے تو پھر بھی یہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اب معاملہ انہوں نے کہا کہ چونکہ کیپٹن ریٹائر صفدر اور مریف صفدر ہماری مہمان لہذا ہم کاروائی نہیں کریں گے یقینا مراد علی شاہ کے ایمان پر ان کے خلاف قانونی کاروائی نہیں ہوئی جب یہ ماجرہ بنا تو رات تک جو عوامی اشتیال تھا اور اتجاج کا سلسلہ شروع ہونے کا ایک اندیشہ نظر آیا اور اس حصنا کے اندر جو ہے وہ ایک کاروائی کی گی اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ آرمی چیف نے جو ڈی جی آئی اس پی آر نے پریس ریلیس دی ہے اس کے مطابق جو تفصیلات بتائی ہیں انہوں نے برائے راست بھی ان کے مطابق کیا ایکشن ہوا جو آئی جی سندھ نے کہا کہ مجھے رات کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور صبح آپ کو علم ہے کہ حامد میر کے ذریعے یہ ٹویٹ کروائی گئی محمد زبیر نے بتایا ان کو کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا اور اس حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی اور پھر جو ہے وہ کیپٹن ریٹائر صفدر کو ہوتل سے جا کر گرفتار کیا گیا پہلے تو یہ ڈراما مچایا گیا کہ کیپٹن ریٹائر صفدر اور مریم ایک کمرے میں تھے اور خاتون چونکہ موجود تھی تو ان کے خلاف اس طرح دروازہ توڑا گیا لیکن یہ پروف جو ہے وہ نہیں سامنے لاسکی مسلم لیگ نون لیکن ایک پراپی گنڈا جو وہ کوشش کر رہے تھے انہوں نے کوشش کی اس کے ساتھ ہی سندھ حکومت نے سمجھا کہ یہ ہماری بیدتی ہے انہوں نے وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی الزامات لگائے اور جس طرح کا فیڈ کیا انہوں نے آئی جی سندھ کو اس کے مطابق تمام پولیس افتران نے بغاوت کر دی اور یہ الزام لگایا کہ ہمیں رات کو آئی جی کو اغوا کیا گیا اور اس کے اندر ڈی جی جو آئی ایس آئی کے وہاں پر سیکٹر انچارج ہے ان پر الزام لگایا گیا بعد ازاں چیف اپ آرمی سٹاف نے مداخلت کی اور بلاول کی پریس کانفرنس کے بعد معاملے کو کوٹ آف انکوائری کے اندر تبدیل کرنے کی جو ہے وہ آرڈر کیا گیا کہ اس حوالے سے انکوائری ہوگی اور جو بھی رپورٹ آئی اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی آج جو جنرل باجوا نے ایک زبردست کام کیا ہے اور یہ رپورٹ پبلک کر دی اور لوگوں کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے اظہار کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈکوائٹر آئی اس آئی کراچی کو زباداری سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے مطابق واقع کی انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی اور آئی جی سندھ کی تحفظات کے حوالے سے فوج کوٹ آف انکوائری مکمل ہوئی ان افیسرز نے سندھ پولیس کے طرز عمل کو ناکافی اور سست روی کا شکار پایا اور افسران کو ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا صورتحال کے بحث ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں افسران کے خلاف جی ایچ کیو میں کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور وہ کہتے ہیں کہ کاروائی قانون کے مطابق عوامی جو پریشر ہے اس کے مطابق ہم لا رہے ہیں اور لیکن جو عوامی رد عمل تھا ساتھ ہی بتایا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ عوامی رد عمل جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہمارے رینجر کے جوان تھے یا آئی ایس آئی کے انہوں نے آئی جی سندھ کو کہا کہ یہ آپ کانونی کاروائی کیجئے لوگ مشتہل لیں یہاں پر پہلے ہم کراچی کے اندر بڑی مشکل سے امن لائے اور اب آپ پھر اس کو آگ کے اندر جھوکنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کانونی کاروائی کیجئے جس کو آئی جی صاحب تو سوئے ہوئے تھے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا چونکہ سندھ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ یہ سارے بڑے جو آفیسرز ہیں موسٹلی ان میں سے وہ کرپشن کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں آپس میں ان کی کرائیم کی پارٹنرشپ ہے اور اس وجہ سے یہ سب ایک ملی بھگت کے ساتھ پورے سندھ پر قبضہ جمعیا ہوا ہیں اور اس لیے ایک پورا جو فیڈ کیا گیا اب یہ معاملات بہت دور تک جائیں گے زہر جو عمل جنرل باجوا کا تھا انہوں نے وہ وعدہ پورا کر دیا سارے نواشری مریم اور بلاول سب یہ کہتے تھے کہ اس حوالے سے انکوائری ہو اور اس کی رپورٹ آئے اب وہ رپورٹ آگئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ یہ جو پولیس سندھ کی تھی اس کی سست روی سے یہ عمل آیا لیکن اب بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے اور یہ معاملہ یہاں پر اس لیے نہیں رکے گا کہ چیف آف آرمی سٹاپ نے ثابت کیا کہ ہمارا جو اعتصاب کا نظام ہے جو پورا فوج کے اندر چلتا ہے وہ تو مضبوط ہے لیکن آپ بتائیے آپ اس ملک کو لوٹتے ہیں کھاتے ہیں کیک بیکس کمیشن لیتے ہیں منی لانڈرن کرتے ہیں اور مزید بدماشی کا ایک نظام پورے پاکستان کے اندر بپا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب اعتصاب ہوتا ہے اور کوئی ادارہ آپ کو بلاتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک ووٹ کو عزت دو اور ترہ ترہ کے نعرے لے کر آ جاتے ہیں اب کیا ہوگا یہ تو رپورٹ ہو گئی ادھر جو آرمی کے ان افیشلز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا لیکن دوسری طرف اب یہ ڈنڈا جو ہے وہ چلنے جا رہا ہے جو آئی جی سے لے کر اور اوپر ان کو کس نے روکا کہ آپ نے قانون کے مطابق جو ایک مزارے قائد کے حوالے سے ایکٹ موجود ہے آپ ایف ای آر کرتے قانونی کاروائی کرتے وہ کاروائی آپ نے کیوں نہیں کی وہ کیا خود آئی جی کے کہنے پر کاروائی نہیں ہوئی ڈی آئی جی کے کہنے پر نہیں ہوئی یا مراد علی شاہ اور بلاول اور آصف زرداری ان کو روکنے والے تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آنی ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے اب آرمی نے یہ تو بتایا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں سوال پھینک دیئے ہیں ان کی طرف جو مافیاد ہیں اب مافیاد کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ایک تو ان کو بتانا پڑے گا کہ آئی جی ایک طرف کہتے ہیں مجھے اغواہ کیا گیا لیکن انہوں نے کاروائی کیوں نہیں کی پولیس ڈپارٹمنٹ موجود تھا مدار قائد کا پامالی ہوئی پھر پورا جو یہ ڈراما کیا گیا کوٹل کے اندر کے وہاں پر گرفتاری عمل بھی لائے گی اس کے اندر رینجر تھی کون تھے اور کس نے کاروائی کی یہ ساری جو فوٹیج انہوں نے الزامات لگا ہے وہ ثابت نہیں کر سکے اور دوسرا اب یہ جو اعتصاب جنرل رہیل شریف کے زمانے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کئی لوگوں کے خلاف اعتصاب ہوا اور جنرل باجوا کے دور کے اندر کئی لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوئی ہے لیکن اب یہ جو لوگ ہیں یہ تو اعتصاب سے بھاگ رہے ہیں تو اب دیکھئے آصاب علی درداری کے خلاف منی لانڈرنگ میگا منی لانڈرنگ کا سکینڈل چل رہا ہے تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس ہے پارک لینڈ ریفرنس ہے اسی طرح شریف مافیا جو ہے فلیگ شیف ریفرنس ایبن فیلڈ اپارٹمنٹ اور العزیزیہ ریفرنس ان کی اپیلیں اور یہ ریفرنس چال رہے ہیں اور سزا یفتہ مجرمہ مریم سبدر روز پاک آرمی اور اس کے خلاف بات کرتی ہیں اور ایک تو ان کا بیانیاں جو ہے وہ آج جنرل باجوا نے دفن کر دیا ہے اور دوسرا وہ بغوڑا جو بھاگ کر لندن کے اندر پہنچا ہوا ہے وہ مسلسل پاک فوج کے خلاف باغی بنا ہوا ہے لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا لیکن اب آپ کو یہ حساب دینا ہے قوم کا کہ آپ کی جتنے یہ قیصد ہیں ان کا ٹرائل تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے اور آپ کو تیزی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چلتا ہوا نظر آئے گا چونکہ فوج نے یہ اپنے کنڈکٹ سے شو کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی آپ نے ایک اعتراض اٹھایا اب ہم نے وہ معاملہ جو ہے وہ پورا کر دیا عوامی جذبات تھے اس کی بنا پر ہمارے افیسرز ایکشن لیا تاکہ سندھ کے اندر بڑی مشکل سے کراچی اور ان علاقوں کے اندر امن و امان قائم ہوا ہے اس لیے یہ کر دیا لیکن اب آپ بتائیے کہ آپ نے جو چوریاں ڈکیٹیاں کی ملک کو لوٹا ہے بلاول اور جو مریم ہے اور مریم چونکہ میمان تھی کیپٹن ریٹیر سفدر میمان سمجھ کر حالانکہ وہ اس ملک کے اندر تھے کرائیم بھی انہوں نے کیا لیکن اس کے باوجود ان کو سندھ حکومت نے بچانے کی کوشش کی اس کے اندر انوالتہ مراد علی شاہ یا بلاول اور آصف زرداری کی انسٹرکشن سے آئی جی کو ڈائریکٹ اور یہ سارے معاملات اب آگے آپ دیکھیں گے کھلتے جائیں گے اور جو ان کے ریفرینسز ہیں اور جو کیسز چل رہے ہیں یہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے چاہیے چونکہ اس ملک میں اب یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے اگر آپ آرمی کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگوں کے جذبات ہیں ان کے ساتھ تو آپ اپنی چوری ڈکیٹی کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جائیں یہ جنرل باجوا نے آج میسج دیا ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یقیناً اب اس پر عمل درامت ہوگا ان کے انکوائریز ہوں گی ان کے کمیشن جو ہے آپ ان کے حوالے سے فیصلے کریں گے اور پورا جو ڈپارٹمنٹ جس جس نے اس معاملے میں غفلت کی سست روی کا مظہرہ کیا اب ان کے جو ایکٹ ہیں وہ آپ دیکھیں گے چونکہ جو معاملہ ہوا اس کے بعد آپ نے ایکشن کیا کیا سوال تو یہ ہے جب آپ نے ایکشن نہیں کیا تو ایک ریاستی ادارے نے اگرچہ اپنے حدود سے قانون سے تجاوز کیا جو آرمی چیف اور یہ رپورٹ کہتی ہے کوٹ آف انکوائری کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کی سست روی کی وجہ سے یہ عمل ہوا تو اب جنہوں نے سست روی اور کریمینال نیگلیجنس کا مظہرہ کیا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاربائی ہونے چاہیے اور کامران خان صاحب کی جو میں نے بات کی تیزیہ نگار کامران خان کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو کے اندر وہ بات درست ثابت نہیں ہوئی چونکہ میں نے ان کا نام لے کر آپ کو بات بتائی تھی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئی جی صاحب کہیں گے کہ ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا تو وہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پر ختم نہیں ہوا اب آئی جی سے لے کر نیچے تک ایسا چو تک سب وہ فس گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کو اب کٹیرے میں آنا پڑے گا سیاسی جو قیادت ہے اس سمیت اور اللہ کرے کہ اتصاب سب کا ہو سب نے جو جو کریمنیلٹیز کی ہیں جو ایکٹ کی ہے کریمنل وہ پکڑے جائیں اور لوٹی دولت اس ملک کی واپس آئے زرداری اور شریف مافیا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ